جس طرح آپ اپنے گھر کے اندر کی صفائی جاری رکھ کر گلی کوچوں اور محلے کی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کر سکتے نا جی بدبو آتی ہے وہاں آپ کے جسم کا معاملہ ہے کیا؟ اسی طرح ایمان یہ چاہتا ہے کہ نادان لوگو اللہ اور اللہ کا رسول یہ کوارہ نہیں کرتا کہ ایک بندہ اپنے من کو نمازوں سے صاف کرتا پھرے اپنی تبلیغوں میں لگا رہے اور معاشرے پر نظام کفر کا رہے اللہ کی نافرمانی کا رہے ظلم کا رہے تاغوتی نظام رہے سامراجی نظام رہے فہاشی کا دور دورہ ہو اریانی کا دور دورہ ہو بے حیائی کا دور دورہ ہو ٹی وی بے حیائی کا درس گھروں کے اندر دیتے رہے اور وہ کہیں خبردار آپ کو کیا غرض ٹی وی حکومت کا کام ہے آپ نمازیں پڑھیں ہر روز ٹی وی کوئی کہے آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں ٹی وی اخبار میں ہر روز فہاشی اریانی ہیں میں نے کل بتایا تھا ہر روز پورے کے پورے صفحے اداکاروں کے عورتوں کے اریان لڑکیوں کے فوٹوں کے ساتھ بڑھیں ہر اخبار نے اب ایک انجوئیمنٹ کالم بنا دیا ہے انجوئیمنٹ کالم یعنی لطف اندوز ہونے کا کالم اس میں کیا عورتوں کے اریان تصویریں لگائی جاتی ہیں آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں وہ کہیں گے آپ کو کیا غرض اپنی نماز پڑھیں تبلیغ کریں اخبار اگر غلط ہے دیکھنا بند کر دیں پڑھنا بند کر دیں سمجھ لیں نا پھر آپ چیخیں بھئی کیا کرے گھر میں ٹی وی بند کر دیا اخبار بھی بند کر دیا مگر وہ ساری برائیاں بچے سکول سے سیکھ کر آ جاتے ہیں باقیوں کے گھر میں تو بند نہیں ہے نا وہ سارا کچھ بچے جو ٹی وی سے سیکھتے ہیں وہ سبق وہ سکول میں جا کے دوراتے ہیں دوسرے بچے سیکھ کر گھر آ کے انہیں استعمال کرتے ہیں سکول میں فوش برگرام ہو رہے ہیں آئے روز مینہ بازار جو لگتے ہیں ثقافتی شو ہوتے ہیں بچیوں کے ڈانس ہو رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے فہاشی کے سبق ہے اریانی کے سبق اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر اللہ کے دین کی فاظت کے لیے یہ قوم نے اٹھی چند سال کے بعد اس ملک کے سکولوں میں سیکس کی تعلیم کا مضمون شامل کیا جائے گا جنسی بے ہیائی کے مضامین اس ملک میں شامل نصاب ہوں گے میں نے آج یہ بات کہہ دی ہے لکھ لیں میں سالوں کے عدد تو نہیں بتا سکتا چند سالوں کے بعد اگر مصطفیوین کلاب کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایمان کے قدروں کی بتاؤ کے لیے غیرت ایمانی کی حمایت کے لیے اگر قوم نے اٹھی اس ملک کے سکول کے نصابوں میں سیکس کی ایڈوکیشن آئے گی موسیقی بھی آئے گی بہیائی کے درس ہوں گے آج شروع ہو چکے آپ چیخیں کہ ہمارے بچے سکول سے سیکھ کر یہ ساری باتیں آ رہے ہیں جواب ملے گا آپ ان کو سکول بھیجنا چھوڑ دیں سکول بھیجنا چھوڑ دیں آپ نے رشوت کے خلاف آواز بلند کی کہا کہ رشوت ہے حرام پورے ملک میں چل رہا ہے انہیں پوچھا کہاں رشوت ہے کیا کہاں رشوت ہے آپ نے کہا ٹیلی فون کا کنیکشن لگوانے جائیں رشوت مانگتے ہیں جواب ملے گا آپ ٹیلی فون کا کنیکشن نہ لگوائیں بجلی کا کنیکشن لگوائیں رشوت مانگتے ہیں آپ بجلی نہ لگوائیں پانی کا کنیکشن مانگیں رشوت مانگتے ہیں آپ پانی کو کنیکشن نہ لیں بچہ پڑ گیا ہے اس کی نوکری رشوت کے بغیر نہیں ملتی رشوت حرام ہے میں دینا نہیں چاہتا آپ کو شوق ہے دینے کا نہ دیں نوکری نہ لگوائیں کرتے 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 انجام میں کار زندگی کا یہ ہے کہ اس وقت تو معاشرے میں زندگی کا کوئی کام خالص جائز اور حلال طریقے سے ممکن نہیں آخری جواب ہی ہوگا کہ آپ جینا ہی چھوڑ دیں